ہم نے اپنا کام کر لیا کام کرنے کے بعد میں نے لگا لیا مشین اور زارہ نے جو رات کا چاول اور سالن بچا ہوا تھا زارہ نے سلنڈر پر گرم کر لیا اور سب کو ناشتہ بھی کروا دیا چائے بھی زارہ نے بنا لیا میں نے پانی دار کے میں نے سرف وغیرہ ڈال کے کپڑے بھی دھولیا اور یہ چکر ہمارا پورا گیا تھا یہ میں نے کپڑے نکال لیا تو اس کے بعد پھر دوبارہ اور کپڑے ڈال دیں میں مشین میں اتوار کا دن تھا تو میں نے مشین لگا لیا بچوں کو چھوٹی ہوتی ہے تو یونی فارم وغیرہ بچوں کے دھولتے ہیں اتوار کو اور آگے پچھے بھی میں لگا لیتا ہوں مشین اگر کپڑے زیادہ ہونا تو پھر ہفتے میں دو مرتبہ میں مشین لگا لیتا ہوں اور آگے کی روٹنگ پھر ہم اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ ماشاءاللہ نکلایا صبح صبح پہلے بادل بھی تھی اور دوند بھی تھی بادل اب بھی ہیں کیونکہ آج شام کی بارش بتائی ہوئی ہے اور ادھر زارہ نے ناشتہ تیار کر لیا چائے بھی بنا لیا سالن بھی سنگرم کر لیا اور ابراہیم کو دے رہی اب ناشتہ ابراہیم نے دکان پہ جانا جا رہا ہے ہاں جی دکان پہ جانا آتا ہم اٹھن رہتے ہیں ہاں جی وہ اتوار کا دن تھا پھر باب کو بتائی توار کو تو پھر ہم لیٹ اٹھتے ہیں تو چلیں پھر آپ دیں ابراہیم کو ناشتہ میرا پیچھے کھڑا کر دیکھ رہا ہے اس کو ناشتہ دو میں بھی کامرا بن گتے ہیں ہاں جی کپڑے ہم نے دھولیا کپڑے ہم نے دیا کپڑے ہمیں دال ساپ پھر لیا کالی تار چھلکوں کی دال ہے میں ہاں جی بنا رہی ہوں علو میتھی دال میتھی بھی آگیا علو بھی آگیا پہ پہلے میں دال ساپ پھر ہوں اوپر مسالہ بھی ڈلا ہوگیا تو زارہ کا جی دل کر رہا تھا زارہ نے مانگو آگیا تو زارہ نے اپنے مانگو آگیا بھی دیاں کتے ہیں شکریہ با جی آپ بھی کھلو اور ہی درماتوں بھی کھڑی لینے کے لیے اور پیارہ بھی بیٹھا ہوا کھانے کے لیے مرود میں جلدی سے دال ساپ کر لیتا ہوں دال ساپ کر لیتا ہوں دال میں نے ساپ کر لیا اچھی طریقے سے اور ہم نے بھی میتھی اچھی طریقے سے ساپ کر کر اور ہم نے کاتھی جو ہم نے مانگو آئی تھی احمد علی کے ہاتھ دو دن کی پتہ نہیں تین دن کی مانگو ہم نے کٹ رہی تھی تو یہ پھر میں نے ساگوالی جو ٹوکا مشین ہے اس میں ہم نے کاتھی ہم نے کٹ گیا بہت ہی باریکی سے کٹ گیا اب ہم یہ میتھی جلدی سے کٹ لیتے ہیں پھر اس کو ہم دھوتے ہیں دھو کے پھر اس کا مسالہ بگیرہ بلاتے ہیں آلو میں نے کٹ لیا آلو کٹ لیا آلو کٹ لیا آلو کٹ لیا آلو کٹ لیا دال پانی بیٹھا ساپ ہو گیا آریو کٹ لیا آریو کٹ لیا جب کٹ بھی ملک ٹوکر پانی بیٹھا پھر کٹ لیتے ہیں پھر ہم واپنی پھر کٹ لیا آسان پھر کٹ لیا آیو کٹ لیا آک جلا میں نے آک جلالی جو دل دھوک رکھی تھی آلو کٹ دل جوک ہنٹ آلو کٹ لیا آلو کٹ لیا آلو میں تھی نا اسے اس دال سے نا پھر چیکنی چیکنیا رہتی ہے اور بہت ہی مزے ہی لگتی ہے اور اس کو پھر ہم تڑکا لگائیں گے گول میرچو کا ڈال میں نے ڈالیا ڈالیوں آلو بسم ڈائرہ رکھنے ہی آلو بھی کھا کے اچھی طریقے سے ہم نے دھولیے تھے بلکہ میں نے دھولیے تھے آلو بھی ڈالی ہیں بچوں نے چاول بھی ڈال دی ہیں اس کے اندر ڈس میلائے رحمت بہت ہی ڈھولی ہے ڈالی ہیں ڈالی سے ڈالчے ہیں ڈس میلائے رحمت بہت ہی ڈس میں ڈالی ہیں ڈس کی کہیں گے ڈس کی ہے ڈس کی حیث ڈس کی کچھ اور وہ پیادر میچے دینا کیجا کیونکہ آلو میتھی دال میں بناتی ہونا اس میں میں لسن اور ادرک نہیں ڈالتی کیونکہ میتھی بھی گرم ہوتی ہے اور دال بھی گرم ہوتی ہے تو اس میں لسن ادرک نہیں ڈالتا نمک ہاں جی اب میں نے سارے مسائلیں ڈالی ہیں اب اس کو پیٹی لکھاتے ہیں تو پھر چلے پر رکھتے ہیں ٹھیک ہاں 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 موسیقی موسیقی کریں موسیقی میرے سب موسیقی سپس موسیقی سپس موسیقی ایسا ہی وہ کرتے ہیں پھر جب کڑکا لکھیں گے اپنی دھن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے ہاں جی کڑکا میں نے تیار کر لیا اب ہم کڑکا لکھا ہوں میکھی کو گول میچوں کا کڑکا لکھا رہی ہوں بسم اللہ ماشاء اللہ دیکھیں کڑکا لکھانا سے نمیتھی کھاوڑی رہی ہے ہمارے سالن کو گیاں آلو میتھی ہمیں تیار ہمیں چلتے ہیں فاتما سیسٹر اور کے پاس کڑکا لکھا ویڈیو بنا گیا فاتما سیسٹر اور کے پاس میں آگئی ہیں ادھر بھائی مقبول نے کبوتر کھولے ہوئے ماشاء اللہ کتنے سارے ہیں کبوتر اور کھڑکا ادھر بنایا سکرہ سیسٹر ہے کھڑکا بھائی مقبول نے ادھر بنا لیا ہمارے 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 ہاں جی آگئے ہیں آگئے تھے دو ڈھائی بلی کٹ آگئے تھا ٹھیک پھر پکالو ہم بھی کھا کے جائیں گے کیا کہہ رہے ہیں علیہ سن پکالو جلدے جلدے پھر ہم بھی کھا کے جائیں گے ہاں جی آج میں آلو میتھی دال بنا کے آئیوں صحیح ہے ہاں جی ہاں جی جارہ نے آٹا گونگ لیا تھا میں نے اس کو کھا میں نے کہا میں نے ادھا جا کے نا ویڈیو بنا کے لے آتی ہوں پھر آکھے پھر روٹی بنا لیں گے کہنے لگے شکریہ بادی آپ جاؤ میں نے بنا لوں گے فیزا کو ساتھ لگا کے میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے اور کدر ہے بھائی شوکر چلو بھائی شوکر سے بھی حال چال لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر آپ مچالہ بنا لو فارما سیسٹر اور کہہ رہی ہم بھائی ہم نے کچھ بھی نہیں بنانا آج ہاں جی ہاں جی سیسٹر بھی کہہ رہی ہم نے صرف روٹی بنا رہی ہم ہاں جی ہاں جی چلو ٹھیک ہے اس کا مطلب تینوں گھر میں سے علاوہ صرف آپ کے گھر میں کھانا پکانا ہو رہا ہے چلو ٹھیک ہے آپ یہ کریں میں بھائی شوکر کو دیکھتی ہوں بھائی شوکر کے پاس آگے ہوں بھائی شوکر آپ تو بہت دور گئے تھے ملتان گیا تھا کسے کام کے لیے اچھا بسے کل آیا ہوں آج صبح آیا ہوں ہوتے ہو کرنے ہوں ہوتے ہو چاہی ہیں دس ہیارہ بہت ہیں ہوتے آپ کی اسے ہی آنے ہوتے ہوگے ہوں پچھے پچھے ہوتے ہوگے ہوتے ہیں آپ کی چھتی ہے نہیں بہت میکنے پکانے مطلب میں ہوتے ہیں میں آنا جلدی آگئی ہوں نہیں واقعی ہے اسر کے سانے ہی ہے میں آگئی ہوں نہیں تو میں بعد میں آتے چلیں پھر ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ہمارے بھائجن کچھ لے ہیں تو ویڈیو بنا لیتے ہیں نہیں تو پھر ایسا ہی گھر چلے جائیں گے اور سگرہ سسٹر بھی ادھر کھڑی ہیں بس میں ہوا سے کھڑی ہیں کچھ ملانا تو ہے نہیں کلکتو بنائیتے ہیں تو اگر بچے گائیں گے بچے گانڈا بنا دوں گی پھر روٹی تبھی پہ بنایں گے ہاں جی تبھی پہ بنا دوں گے چلیں پھر ٹھیک ہے اور بھائی مکبول کی تبھی ٹھیک ہے ہاں جی اللہ کو شکر ٹھیک ہے ہاں جی اللہ کی طرف گئے تھے تو وہاں سے پھر وہ بھی مٹی وغیرہ بنائی ہے ہاں جی آپ سببہ گئے بھی تھے گھر ہم وہ کپڑے وغیرہ دھو رہے تھے تو اس لیے پھر نا ہم ویڈیو بھی نہیں بنا سکے پھر آپ بھی بیٹھے بھی نہیں تھے تو آپ ساتھی موبائل لے کے چلے گئے تھے ہاں جی ٹھیک ہے 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 پہلے توڑا سالہ میں آنا ہے اچھا پھر بار میں پلاو بنائیں گے اور میں بھی کیمرہ مارنے لگی تھی میبش بیٹی پہ اور اس نے دبٹانی لیا ہوا تھا اور ایڈر کھڑی ہے میبش بیٹی میبش بیٹی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک اللہ کا شکر آپ نے میں بھی ٹھیک لیکن چیرہ آپ کا مرجع ہے وہ نظر آ رہا ہے بس رہا سہی چپ چپ کھڑی ہوں چپ چپ کھڑی ہوں کیوں کوئی وجہ تو ہوگی نہیں کام وغیرہ کر لیا آپ نے نہیں فاتمہ سسٹر کے باہر یہ جو انجیر لگا ہے ماشاءاللہ بہت بڑا ہو رہا ہے اور انجیر موٹے موٹے لگے ہوں لیکن کچھے ہیں یہ بھائی یہ پکے نہیں ہاں بھائی ایک پکا ہوا کام پکا ہوا ادھا کچھا ادھا کچھا لیکن میرے لئے تو رکھا کرو نا اس کے بھائی بہت بچے آپ کے دکھائیں موٹے موٹے لگے ہیں پورے درکھ پہ لگے ہیں موٹے بہت بڑا موٹے بہت بہت بڑا کیا کہہ رہے ہیں بھائی وہی پہت پہیں ہاں ہاں ملے گا کیا ہمیں کہہ رہی تھے نہیں آٹا نہیں گندا اور سمیہ بھی نہیں نظر آرہی سمیہ کی در ہے آپ کے امی بھی ادھر ہی ہیں اور کوئی سسٹر کے پاس اور آپ بھی ادھر ہی ہیں گھر کھالی ہے اچھا وہ کپڑے بغیرہ جو دھوئے ہیں وہ آج دھوئے ہیں اور یہ فاطمہ سسٹر کے گھر کے باہر دروازے کے باہر یہ ساگ لگا ہوئے جو جہاں پہ فاطمہ سسٹر اور بیٹے میں ہیں وہ جو مالی کے انہوں نے لگایا ہے اور وہ پڑھلی سیڑ پہ کیا لگا ہوئے آپ پہ وہ پڑھے آلو ہیں اور اس سیڑ پہ یہ ساگ ہے یہ سارا ساگ لگا ہوئے پڑھلی سیڑ پہ آلو ہیں اور اس سیڑ پہ وہ میوش بیٹی کی جو چھوٹی سسٹر ہے وہ آ رہی ہے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ہڑی آئی دیکھیں نا آنکھوں کو تھندک مل جاتی ہے پیر بھن بھر یہ ہماری ویڈیو گیا مکمل اور میوش بیٹی سے ہم ویڈیو کا آجانے کرواتے ہیں میوش بیٹی جیتی جی ہماری آج کے ذہب دس ویڈیو امید کر کے آپ کو پسند دی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند دی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ ملتی ہے ناکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتی ہے